اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے چھوپڑے پر نگامت رکھنا دعوت علیہ السلام نے کہا ایک کل مر جائی کی پرسو مر جائی ایسی عورتیں جلی مرتے بھی نہیں ایسی بڑے جلی مرتے بھی نہیں اب بہتنے مقدس تامیر ہو گیا خاصا مکمل نہیں ہوا ہے خاصا ہو گیا لیکن وہ چھوپڑے کی وجہ سے رکا ہوا ہے سارا کا ایک مرتبہ دعوت علیہ السلام کے دل میں سے پہ خیال آیا کیا میری حکومت ہے اللہ کا حکم ہے اور میں تو چاہوں یا کر سکتا ہوں ایک بڑیا کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے کل تو جائن اس کا مال وال اٹھا کر کسی لیے دال دیں گے مکان بنا کے دے دیں گے وہاں بھیج دیں گے پیسہ دیں گے اس کی فریدھوڑی لے رہے ہیں خیال آیا خیال آتے ہیں وہی آئی یہ اُبیت نے کب سنا رہے ہیں تو دمر کو اور وہی آئی ہشتے آرڈر سمجھ گئے آسمان سے ہشتے آرڈر آ گیا یہ ورمایا دعوت میرا مکان بنانے کے لیے کسی بڑیا مکان میں جوپڑا وجاڑ رہے ہو آپ سے کام نہیں لیں گے معاملہ لوگ دیں گے اسی حال پہ دعوت علیہ السلام کا انتقال ہوا اور انتقال بھی عجیب حالت میں ہوا کوئی تفصیل میں نہیں جاتا میں نے میری کتاب بکھری موتی میں یہ چیز لکھی ہے انتقال کی کیفیت چنانچہ وہ تو انتقال ہو گیا ہے اب آئے سلیمان علیہ السلام بیٹا آیا ان کی جگہ ساری دنیا کی حکومت جب آئے جب وہ حکومت سنبھائلی تو اللہ تعالی نے حکم دیا سلیمان جہاں سے باپ نے کام چھوڑا تھا وہیں سے کام شروع کر سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے کبھی باپ کی ہاتھ اسٹی آرڈر آ گیا تھا لیکن اب یہ کہ اللہ نے خود کو کہا ہے کہ بناو تو میں سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی جنہ تکی انسانوں کی خوشی میں کبھی باپ نے جو کام پورا نہیں کر سکا تو مجھے آرڈر آیا ہے میں کروں گا جب بہت خوش تھے سلیمان علیہ السلام تو ایک بڑھیا نے کام میں آگر کہا زیادہ خوشی مت منہ وہ بڑھیا زندہ ہے وہ مرین نہیں وہ زندہ ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے پتا ہے وہ زندہ ہے لیکن میں کوئی تدبیر کروں گا اب کام شروع ہو گیا پیشٹے آرڈر تھا وہ ختم ہو گیا کام شروع ہوا تو روزانہ سلیمان علیہ السلام مصر کے بعد بڑھیا کے بعد جاتے تھے روزانہ اور جا کے بیٹھتے تھے کبھی فروٹ لے جانے تو بڑھیا کیا کہتی تھی سلیمان ملنے کے لئے آیا کر لیکن جوپڑے کی بات مت کرنا ملنے کے لئے آ لیکن جوپڑے کے بات بات مت کرنا اب روزانہ سلیمان علیہ السلام جاتا ہے سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے باپ کے دل میں خالی خیال آیا ہے کہ یار میں حکمت کا مالی کوئی ہے اس کو دیں گے دس گنا زیادہ دے دیں گے تاکہ بہت المقدس کا کام کر رہا ہو تو سلیمان علیہ السلام در رہے تھے کہ وہاں تو بھی فورا حسنات الابرار سیاد المقربی وہ تو بڑا اونچہ پاملہ ہے اللہ کا روزانہ اکرام کرتے تھے پانی لے جانے فل لے جانے تو بڑھیا کہتی تھی تو جو کچھ بھی کر میرے جوپڑے کے میں نہیں دیکھتی تو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بہت احترام گئے خوش بھوش بھو لگا کر وہ بڑھیا بھی لیٹی ہوئی تھی تو بڑھیا کی دل میں کوئی بات آئی اور اس نے یہ کہا کہ سلیمان سچ سچ بتا روزانہ تو یہاں آتا ہے جوپڑی کی وجہ سے آتا ہے میرے محبت میں تو آتا نہیں ہے تیرے دل کے اندر جوپڑ آئے سلیمان علیہ السلام نے کہا بلکل یہی ہے میں تو بھی اسی وجہ سے آتا ہوں تو اسے تو تو بڑی عمر کی ہے تیرا اقرام کرو تیرے لئے کھانا بھیجنے بلے لئے کھانا بھیجنے کوئی مسئلہ نہیں تو میرے جوپڑ کے وجہ سے آتا ہے ہاں آپ کو جوپڑ کی وجہ سے ہی آتا ہوں تو مڑیا کے زبان سے جملہ لکھلا بہت زیادہ قیمت لوں گی بہت زیادہ قیمت لوں گی سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا شکر ہے قیمت کی بات تو کیس نہیں مانگ کیا مانگتی ہے قیمت مانگی کتنا سونا دو اتنی چاندی دو اتنا یہ دو یہ دو تو سلیمان علیہ السلام نے ڈن کر لیا چلو ٹھیک اب جب سلیمان علیہ السلام اٹھنے لگے تو بڑیا نے کہا سلیمان بیٹ بیٹ ایک بات کا جواب دے تو مجھے جو مال دے رہا ہے سونا دے رہا ہے چاندی دے رہا ہے ہیرے جوہرہ دے رہا ہے وہ قیمتی ہے یہی میری جگہ قیمتی ہے ہم نے کہا چھنے جگہ قیمتی ہے بیت المقدس کی نسبت ہوگی وہ قیمتی ہے تو ملیہ نے کہا فٹے میں نہیں بیشتی سونا کینسا اب سلیمان علیہ السلام بہت ٹینشن ہوئی تو جنت تھے ان کے پاس سلیمان علیہ السلام یہ بھی ساری کہانی سنتے رہتے تھے تو بعد جنت انہیں کہا کہا تو ہمیں اجازت ہے ہم خالی کرا دیں گے اس کو دیکھے کیسے خالی کرا ہو بے تم یہ کہا کہ ہم کریں گے سلیمان علیہ السلام نے کہا کراؤ لیکن احسان ہو کہ میرے لئے بھی اسٹی آرڈر آ جائے گا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے بھئی مارو اٹھاؤ بغاؤ یہ بات ہی نہیں اس جنت نے کہا کہ نہیں ہم کو جیسی تدبیر کریں گے وہ ڈر کے نکل جائے گی دیکھو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یعنی زرہ برابر بھی آنکھیں دکھانا مت ورنہ اللہ نے باپ کے لئے اسٹی آرڈر تو میرے لئے بھی اسٹی آرڈر آ جائے گا جنت نے کہا تو شکر نہ کریں آپ تو جنت نے کہا کیا وہاں جا کر رات کو کچھ برتن گرا جئے سمجھ گیا پیچھے سے چار پائے دی چار پائے ہیلا ہی کچھ کپڑے ہی در در کر دیئے پیٹی یہاں تھی یہاں رکھ دی تو بڑھیا لیٹے لڑے کیا کہتی ہے جین آوے بھوت آوے پہلی دعوے جوپڑا چھوڑتے والی نہیں ہوں جین آوے بھوت آوے پہلے پہ چکر کٹنے شروع کی ہے پھر چکر کٹنے شروع کی ہے جاتے تھے ہاں سلیمان کیا خیال ہے ملنے آیا نہیں ملنے نہیں آیا جوپڑے کی وجہ سے آیا اتنا جب گھمایا ہے عبیب نے کہاں کہہ رہے تھے دمر کو اتنا چلایا ہے سلمان علیہ السلام کو دعوت علیہ السلام کو اس وڑھی آنے آخر میں وڑھی آنے کہا ہے کہ چلو اب تو میرے موں میں دات بھی نہیں پیٹ میں آنٹ بھی نہیں میری مرنے کے قریب آئی ہوں سوڈائی کر لیتی ہوں سلمان علیہ السلام نے کہا کیا چاہیے تمہیں بتاؤ یہ فرمایا ہے بیت المقدس کے قریب میں جتنے بیل ہیں ان بیلوں کو لاؤ میرے سامنے بڑے میں بڑا بیل میرے سامنے کھڑا کرو اور میں جس بیل کو کہوں اسے میرے سامنے زبا کو اور اس کے خال نکالو میرے سامنے اور اس خال کے اندر سونا بھر کے مجھے دو یہ مانگا بڑھی آنے سلمان علیہ السلام کے زبان سے اتنا جملہ نکلا اور یہ تو بہت زیادہ کہہ رہی ہے اللہ نے نہیں بھیجی سلمان میری جیب میں تمہارا ہاتھ ہے جلی سے منظور کر یہ بھی پھر جائے گی میری جیب میں تمہارا ہاتھ ہے جلی سے جب منظور کر یہ بھی پھر جائے گی سلمان علیہ السلام نے کہا اب سلمان علیہ السلام اٹھنے لگے ارے سلمان ایک بات کا جواب دے نہیں میں جواب نہیں دے تو تو یہی پوچھ گی کہ مال زیادہ کنٹی ہے تیری زمین زیادہ کنٹی ہے تو سوڑا ہونے گئی نہیں بیٹھی نہیں سلمان علیہ السلام اور فوراں جو ہے جنہ دو کو حکم دیا اور جنہ دو کو حکم دے کر یہ کہا کہ جاؤ بھے جتنے بیلیں بیلوں کو لاؤ اور بڑھیا جو ہے وہ بیٹھی اور سب بیل دیکھے اشارہ کیا یہ بیل زبا کرو تو بیل زبا کیا اس کی جو ہے چمڑی نکالی اور دوسرا بیل کوئی نظر آگایا بڑیا ارے یہ اس سے اچھا ہے وہ کوئی کرو وہ کرو آپ سمجھے کے لئے ارے سمجھ میں آرہا نہیں آرہا وہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کرو جنہ دو کو کہا زبا کرو اس کی چمڑی نکالی اس نے سونا بھرا اور سونا بھر کے اب وہ تو اٹھا نہیں سکتی تھی اور اٹھا نہیں سکتی تھی جنہ دو سے کہا بھے تم اٹھاؤ اور جہاں جائے جا چاہے وہاں اسے لے جاؤ اس کے لئے مکان کا انتظام بھی کر دو وہ یہاں سے نکلی سب سے پہلا حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دو سے کہا اسے توڑو اس کے زمین دس کرپل 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 جزاک اللہ آپ نے بیان کو پورا سنا بیان اچھا لگا ہوتا جرور لائک کرئے کومنٹ کرئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کرئے اور حضرت کے بیان کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل سوال و جواب کو جرور سبسکرائب کریں سوال و جواب چینل میں آپ کو حضرت کے بیان بھی ملے گے اور کاری احمد علی صاحب کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ بھی ملتے رہیں گے جزاک اللہ